عوض باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیف کی یاد مدد کلام مرشد سگے کلندر بحر علی بادشاہ المارو سائن شوکت علی قادری کلندری آپ عشق نگر پتوں کی کتاب پیغامات عشق بازوبان روبیلال فرم رحمیار خان مجلس نمبر تین پار ٹو اللہ جلال ہے انسان جمال ہے جلالی اور بڑائی خدا ہی کو زیب دیتی ہے وہ بھی ہر وقت اس صفت کو ظاہر نہیں کرتا کیونکہ رحیم اور کریم بھی ہے انسانوں کی حطاؤں کو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے انسان کو چاہیے وہ نرمی اور محبت سے پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق اور شفقت سے پیش آنے کا درس دیا ہے خدا کی بے صورتی نور ہے صورت ظہور ہے ذرا غور کیجئے خدا کی بے صورتی نور ہے صورت ظہور ہے فقیر حاضر حضور ہے فخو الانبیاء سرطاج الالیاء ہے فقیر زندہ بار جیسی نیت ویسی مراد بیعت ہونا اطاعت کرنا حکم ماننا ہے طالب ہونا طلب رکھنا چاہت کرنا ہے عشق و محبت کرنا ہے مرید چھوڑ بھی جاتے ہیں لیکن عاشق اور طالب کبھی نہیں چھوڑتے مریدی ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے عاشقی جان دینا ہے مرید صرف و سناسن پر بھی ہو جاتے ہیں طالب دیکھنے اور دیدار کرنے کے بعد ہوتا ہے عاشق سوائے دیدار کے کچھ نہیں چاہتا مرید بہت کچھ چاہتے ہیں حاجت روائی نہ ہونے کی صورت میں چھوڑ جاتے ہیں عاشق طالب دیدار ہوتا ہے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا زبان کی حفاظت اور مٹھاس عزت بخشتی ہے نظروں پر کابو پا لینے سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کرنے سے انسان بے ضرر بن جاتا ہے مستقل مزاجی ثابت قدمی مضبوط ارادے منزل پر پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے بورے لوگوں کی بیٹھک برائی کو جنم دیتی ہے دوسرے لوگوں کی مدد یا ان سے نیکی فقط خدا کی حشنودی کے لیے کیا کرو عدل و انصاف خدا کی صفت ہے انصاف کرنے والا انصاف کرنے والا خدا کو بہت پسند ہے آج کل لوگ خود فریبی میں مقتلع ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں جو بن کر دکھاتے ہیں وہ ہوتے نہیں مشکل میں مطلب کے لیے خدا کو یاد کرنا عبادت نہیں دیکھو مشکل میں مطلب کے لیے خدا کو یاد کرنا عبادت نہیں خود گرزی اور نفس کی بندگی ہے پیر فکر یا علی مدد خدا حافظ نو دس دو ہزار اکیس پیر فکر یا علی مدد خدا حافظ نو دس دو ہزار اکیس